بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چینی کمپنی گزشتہ کچھ برسوں سے بیس لاکھ کلومیٹر تک کار چلانے والی بیٹری بنانے کا دعویٰ کرتی چلی آ رہی ہے بہت سے لوگ اس بات کو مزاق یا جھوٹ قرار دے رہے ہیں لیکن ٹکنالوجی کی دنیا میں کیا ایسا ممکن ہے اس بارے میں کچھ حیران کن انکشافات آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے ناظرین اکرام گاڑی ایک ایسی بیٹری پر جو کہ گاڑی کے حجم کے مطابق بنائی جائے تو اس سے یہ امید کرنا کہ یہ بیس لاکھ کلومیٹر تک چلے گی یہ بات واقعی مزاق لگتی ہے لیکن کیا ٹکنالوجی کی دنیا میں ایسا ممکن ہے کیونکہ بیسویں اور اکیسویں صدی کی ایجادات نے بنینوں انسان کو پہلے سے ہی حیران کیا ہوا ہے ناظرین اکرام اس حوالے سے چند حقائق اور کچھ امثال آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں جنہیں سمجھنے سے شاید یہ بیس لاکھ کلومیٹر چلنے والی گاڑی کی گتھی سلج جائے اور بات کسی سرے لگ جائے ناظرین اکرام جن حضرات نے نوے کی دہائی دیکھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت ایک کیسیو کمپنی کی ڈیجیٹل گھڑی آتی تھی یہ گھڑی ہر گھنٹے بعد بزر بھی دیتی تھی جبکہ اس میں لائٹ اور الارم بھی ہوتا تھا اس گھڑی کی وارٹر پروف ہونے کے ساتھ ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس کی بیٹری چار سال سے زیادہ عرصہ تک گزارتی تھی یقیناً آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نوے کی دہائی کی گھڑی کا چھوٹا سا سیل جو چار سال لائٹ الارم اور بزر دے سکتا ہے تو اکیسویں صدی میں ایک کار کی بیٹری سات لاکھ کلومیٹر کیوں نہیں چل سکتی آئیے اس حوالے سے کچھ اور مسائلیں آپ کو پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام نوے کی دہائی میں اگر آج کی ایجادات کو لے جایا جائے تو اس دور میں لوگ ان چیزوں کو صرف سائنس فکشن فلموں میں ہی دیکھتے تھے اور خوابوں میں تصور کرتے تھے آج کا جدید موبائل جس میں چھوٹی سی بیٹری ہوتی ہے جو ایک مرتبہ چارج کے بعد سارا دن آپ کو مختلف سرویسز مہیا کرتا رہتا ہے کیا اس دور میں کسی نے یہ سوچا بھی ہوگا کہ بجلی کے بغیر آپ بیٹری پر سارا دن اپنے موبائل کو استعمال کر سکیں گے یقیناً اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات ایک خواب تھی بیس لاکھ کلومیٹر کی بات کو سمجھنے کے لیے یورینیم کی مثال بھی بہت امدہ ہے ناظرین اکرام پاکستان 1966 میں ایٹمی ٹکنالوجی کے ذریعے انرجی حاصل کرنے ایک کلوگرام یورینیم سے کتنی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں یہ معلومات بھی آپ کو دیتے چلیں کہ ایک کلوگرام یورینیم سے چوتالیس ہزار بیانوے کلو وارٹ انرجی حاصل کی جا سکتی ہے اگر صرف ایک کلوگرام یورینیم اتنی انرجی رکھتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے انیس سو اکاون سے اب تک انرجی حاصل کر کے بجلی بنائی جا رہی ہے تو آج کے دور میں کوئی ایک بیس تیس یا سو کلوگرام کی بیٹری پہ سات لاکھ کلومیٹر کار کے چلنے کا دعویٰ کرے تو ٹکنالوجی کی دنیا اور آج کے دور میں یہ ممکن ہو سکتا ہے چین سمیت دنیا اس وقت سوپر کپیسٹر بیٹری بنانے کی کھوج میں لگی ہوئی ہے اس ٹکنالوجی کے ذریعے ہائی وولٹیج کو بیٹری میں سٹاک کیا جا سکے گا اور انہیں لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکے گا بیٹری تیار کی ہے جسے سوپر کپیسٹر کہا جا سکتا ہے اور اس سے بیٹری کو سیکنڈوں میں چارج کیا جا سکتا ہے یونیورسٹی سینٹرل فلوریڈا کے ماہرین کی تیار کردہ بیٹری اپنی افادیت ضائع کیے بغیر تیس ہزار مرتبہ چارج ہو سکے گی تحقیق کرنے والے ماہرین کے مطابق ان کے سوپر کپیسٹر صرف چند سیکنڈ میں بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں جو ایک ہفتہ چلنے کے لیے کافی ہوگی ماہرین کے مطابق اس بیٹری کو نینو میٹریل سے بنایا گیا ہے جو روایتی بیٹریوں کی جگہ لے سکیں گی لیکن یہ بیٹری بہت لمبی چوڑی اور بڑی ہو سکتی ہے لیکن اس بیٹری کو چھوٹا بنانے کے لیے فلوریڈا یونیورسٹی کی ٹیم نے ایک نینو میٹریل سے ٹو ڈیمینشنل کپیسٹر بنایا ہے جس میں گرافین استعمال کی گئی لیکن ٹیم کو اس میں زیادہ فائدہ نہ ملا اور اس کے بعد ٹیم نے ایک نیا کیمیائی طریقہ وضع کیا جس سے موجودہ میٹریل کو ٹو ڈیمینشنل سیٹ اپ میں بہ آسانی رکھا جا سکتا ہے یونیورسٹی میں نینو سائنس اینڈ ٹیکنولوجی سینٹر میں کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک سادہ کیمیائی طریقے سے میٹریل کو ٹو ڈیمینشنل ساخت میں رکھا جا سکتا ہے اس کے لیے کروڑوں نینو میٹر موٹے تار کو دو جہتی مادے کے خول میں رکھا گیا یہ ایک اور بہت تیزی سے الیکٹرون اندر آنے اور باہر جانے دیتا ہے جس سے چارجنگ بہت تیز اور دیر پا ہوتی ہے اس طرح نینو بیٹریوں کو چھوٹے الات چارج کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بجلی کی زیادہ مقدار کو ایک جگہ مرکوز رکھا جا سکتا ہے نظری طور پر اس سے بیٹرییاں پندرہ سو گناہ کم وقت میں چارج کی جا سکتی ہیں اور بیٹرییاں کئی گناہ زیادہ وقت بھی دے سکتی ہیں جس طرح آج ہمیں یہ بات حیران کن لگ رہی ہے اسی طرح آج کی ٹیکنالوجی کا گزشتہ دہائی میں لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے ناظرین اکرام ایک الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹرییاں بنانے والی چینی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ایسی بیٹری بنانے کے لیے تیار ہیں جو گاڑی کو بیس لاکھ کلومیٹر تک چلنے کی صلاحیت فراہم کرے گی اور اس بیٹری کی کرامت مدد کا دورانیاں سولہ برس تک ہوگا اس وقت زیادہ تر کاریں بنانے والی کمپنیاں کار بیٹری پر ساٹھ ہزار سے ڈیڑھ لاک میل تک کی وارنٹی دیتے ہیں جس کا عرصہ تین سے آٹھ برس تک ہوتا ہے چینی کمپنی کارٹل ایمپیکس ٹیکنالوجی نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی کس کارساز کمپنی کو فراہم کرے گی پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چینی کمپنی امریکی کمپنی ٹیسلا کے ساتھ مل کر یہ مسنوعات تیار کر رہی ہے اس حوالے سے چینی کمپنی کارٹل کے چیئرمین زنگ یوکن نے خبر رسان ادارے بلومبرگ کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ اگر کسی کارساز کمپنی نے آرڈر دیا تو ہم ایسی مسنوعات بنانے کے لیے تیار ہیں ان کے مطابق وہ پہلے سپلائی کی جانے والی بیٹریوں پر دس فیصد پریمیم بڑھانے سے متعلق تیار ہیں اس کمپنی نے فروری میں امریکی کمپنی ٹیسلا کی مارڈل تھری کاروں کے لیے دو سال کا معاہدہ کیا تھا اس کمپنی کے دیگر گاہکوں میں بی ایم ڈیو ڈیو ڈیملر ہانڈا ٹیوٹا والٹیکس ویگن اور وولوو شامل ہیں ناظرین اکرام اس وقت دنیا میں الیکٹرک کاروں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں چائنہ سمیر ٹیوٹا کمپنی بھی الیکٹرک گاڑیوں کو پاکستان میں تیار کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے چینل پر پہلے سے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جن کا لنک اس ویڈیو میں دے دیا جائے گا ٹیکنالوجی کے شعبے کی ریسرچ فرم کینالز کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں الیکٹرانک اور ہائبرڈ کاروں کے لیے یورپ کی مارکیٹ میں پہلے تین ماہ میں بہتر فیصد اضافہ ہوا ہے جو سپلائی کی جانے والی کاروں کا سات فیصد بنتا ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک پیٹرول یا ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر پبندی لگانے جا رہے ہیں جس کے لیے دوہزار بتیس تک کی تاریخ ابھی سے دے دی گئی ہے تاکہ عوام اور کار بنانے والی کمپنیاں تب تک اس کے متبادل صدیباب کر سکیں کرونا وائرس کی وبانے الیکٹرک کاروں کی مارکیٹ پر خاطر خواہ اثر ڈالا ہے اور تین ماہ میں کار کی مارکیٹ میں کار ڈیلیوری میں چھبیس فیصد کمی واقعہ ہوئی تھی الیکٹرک گاڑیوں کو عام کرنے کے لیے دنیا میں چارجنگ پوائنٹس مرمت کے لیے ورکشاپس اور مکینک کی وسیع تردستیابی ضروری ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کار مالکان کو عام پیٹرول یا ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کو الیکٹرک کار میں بدلنے میں مدد ملے گی ایک امریکی فرم کے مطابق چائنہ کی کارٹل کمپنی کے چیرمین کا بیٹری بنانے کا بڑا دعوی بہت اہم ہے مگر اس کی تصدیق ایک مشکل مرحلہ ہے چائنہ کی کارٹل کمپنی یورپ میں سب سے زیادہ جرمنی کمپنی کو اپنا حدف بنا رہی ہے جہاں مشرقی شہر ارفرٹ میں یہ کمپنی اپنی ایک فیکٹری بنا رہی ہے اس کمپنی نے دوہزار تیس تک لیتھیم آئین سمیت جدید کار بیٹرییاں تیار کرنے کا شیڈول بنایا ہوا ہے اور کمپنی کے انکشافات اور اعلانات پر دنیا تعجم میں بھی ہے اور الیکٹرک کار بنانے والی بڑی کمپنیاں اس چائنیز کمپنی کو معاہدوں کی پیشکش بھی کر رہی ہیں ناظرین اکرام پاکستان سمیت دنیا بر کے ممالک الیکٹرک وحیکل پالیسیاں بنا رہے ہیں اور ترقی آفتہ ممالک متبادل توانائی کی کھوج میں ہیں دوہزار تیس تک ٹیکنالوجی میں دنیا کہاں پہنچتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا فیلحال اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقی آتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان